بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام سننس خیریت سے ہوں گے اور ان لوگوں کی ویو کی سٹڈی وی سٹارٹ ہوگی ہوگی تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں میتھ 301 کے لیکچرز وی بناوں گا اور میتھ 202 کے لیکچرز بھی بناوں گا تو آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور خوشی کی بات ہے کہ میں MTH 301 کیلیکولس 2 کا لیکچرز وی سٹارٹ کر رہا ہوں آج سے تو بہت سار سٹرینڈز کے مجھے کومنٹس آتے ہیں مجھے ان باکس میں میسیجز بھی آتے ہیں کہ آپ کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ان سٹرینڈز کے لیے یہی میرا میسیج ہے کہ اب کارنگلی تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں کیونکہ میں تھوڑا سا بیزی ہوتا ہوں تو کالج میں میں پڑھاتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں ایک ہی دفعہ دو تین لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ ہر ویک میں تین لیکچرز MAT202 CS201 جتنے میں نے سیریز سٹارٹ کیوئی ہے تین تین ہر کسی کے سبجیکٹ کے لحاظ سے لیکچرز میں اپلوڈ کر دوں گا تو آپ لوگ نے بلکل بھی اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا اور آپ لوگ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ میرا ساتھ ضرور دے ہیں میرے چینل کے حوالے سے کیونکہ میرے چینل کی جو منیٹائزیشن ہے وہ ابھی تک انیبل نہیں ہوئی کافی ٹائم سے میرا چینل ریویو میں چل رہا ہے تو آپ لوگ یہی سپورٹ کر سکتے ہو کہ میری جو بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہو برائے مہربانی آپ لوگ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں جب آپ میری ویڈیو اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو تب بھی میری منیٹائزیشن جو ہے وہ انیبل ہوگی تو اس کے لیے میں آپ لوگ سے یہی ریکویسٹ کرنا جا رہا تھا تو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے MTS 301 تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتیں جو میرے پاس اس کے ہینڈ آؤٹس نہیں ہیں تو اس کے میں کچھ شورٹ شورٹ سے لیکچر میں یوں بنا لیا کروں گا اور اسی طرح آپ لوگ کو پڑھایا کروں گا تو اس میں تھوڑا سا پرابلم تو ہوگی کیونکہ میں پیسی پہ ریکوارڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سکرین ریکوارڈی سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو سبکرائب کر لیجئے گا آپ کو پتہ ہوگا سبکرائب کریں گے بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کو میری ہر نہیں آنے والے ویڈیو سب سے پہلے مل جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں کیلکولیس 2 کو جیسے ہم نے پہلے پڑھی تھی MTH 201 وہ بھی کیلکولیس تھی ٹھیک ہے اس میں بی کیلکولیس کا کافی سارا رول تھا integration derivative موجود تھے تو یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے mathematical tool used to analyze changing in physical quantities ہم پڑھیں گے physical quantities میں کیا چیئے جاتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے mathematics of motion motion کے بارے میں ہم پڑھیں گے motion آپ لوگوں نے physics میں پڑھی ہوں گے اگر آپ نے physics پڑھی ہیا تو یہ سارے چیزیں خیر میں step by step آپ کو بتاتا رہوں گا اس کے بعد ہم پڑھیں گے motion اور growth forces are at work producing acceleration یعنی کہ motion کے بارے میں پڑھ رہے ہیں growth کے بارے میں پڑھیں گے اور forces are the work producing acceleration acceleration means کہ یہ تھوڑا سا physics کے related بھی ہے ٹھیک ہے تھوڑی theoretical بھی ہوتی ہے اس میں اتنی مشکل چیزیں تو نہیں ہے میں نے ویسے یہ subject پڑھا ہوا تو نہیں ہے لیکن بی اے سی میں ہم نے یہ calculus وغیرہ پڑھی ہوئی تھی تو اس کے related مجھے جو بھی یہاں سے آتا ہوا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں تک میں ضرور پہنچاؤں گا اور میرے پاس جتنی بھی ناولی جائے واپ لوگوں تک transfer ضرور کروں گا اس کے بعد differential calculus deals with the problem of finding rate of change یہ rate of change کی بات کرتا ہے اور slope of curves اب curves کیا ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس graph بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس curves بنتی ہیں تو ان curves کا بھی یہاں پہ ہم find کرتے ہیں rate of change find کرتے ہیں ٹھیک ہے rate of change فلان چیز میں changing کی وجہ سے دوسرے میں کیا changing ہے یہ ایک ویریبل میں change ہونے کی وجہ سے دوسرے ویریبل میں کیا changing ہے یہ تو یہ ساری چیزیں ہم اس calculus میں پڑھیں گے آج کیونکہ introduction ویڈیو ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو بہت ہی basic knowledge دینے والا ہوں تو ویڈیو کو complete ضرور دیکھئے گا اور skip آپ لوگوں نے نہیں کرنی میری یہی request ہے آپ لوگ سے کہ میرا جو بھی lecture دیکھتے ہیں آپ kindly skip نہ کیا گرے اس کو پورا دیکھا گرے کیونکہ آپ لوگ کی help کی ضرورت ہے ابھی مجھے میں جتنی بھی محنت کر رہا ہوں یہ تب ہی میری جو ہے وہ end تک لگے گی جب تک میرا channel جو ہے monetize نہیں ہوگا تو بس آپ لوگا یہی ساتھ مجھے چاہیے تو next time ہمارے پاس integral calculus integral جیسے integration جہاں پہ ہم integration کرتے ہیں ٹھیک ہے integral calculus enable us calculate length of curves ہم length of curves کو calculate کریں گے اس میں area of irregular regions in plan ٹھیک ہے area نکالیں گے ہم regions کا اس کے پاس volume and masses of arbitrary solids یعنی کہ جو ہمارے پاس solid shapes ہوتی ہیں ان کا ہم volume اور mass نکالیں گے future location of body یعنی کہ for example ایک body ہے نا یہاں پہ وہ in future کہاں جائے گی پہلے کہاں تھی تو یہ ہم place location اس کے طرح نکالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد next آ جاتے ہیں number line reference axis system جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ایک line ہوتی ہے جس کے left side negative ہوتا ہے اور right side پہ positive ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں mth 101 میں ہم پڑھ چکے ہیں اگر نہیں بھی پڑھا تو یہ چھوٹی classes میں بھی use ہوتا ہے number line یہاں پہ zero ہوتا ہے پھر 1 پھر 2 اس کے درمیان میں number بھی آتے ہیں 0.1 0.02 0.03 0.04 تو یہ 1 تک آتا ہے اس طرح 3x4 کو ہم 0.something لکھ سکتے ہیں under 2 جو ہوتا ہے وہ 1 اور یہ 1.5 ہوتا ہے ٹھیک ہے sorry 1.5 نہیں ہوتا ہے اس میں 1.something ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد pi 3 and 4 تو pi جو ہوتا ہے 3.14 ہوتا ہے تو یہ اس کے بیچ والی values یہ ہمارے پاس ایک number line ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے calculus 1 میں پڑھا تھا یعنی mth 101 میں quadrant system کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ first quadrant ہے یہ second quadrant ہے یہ third quadrant اور یہ fourth quadrant ان کو x-axis کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس x-axis ہے اور spelling ہو سکتا ہے mistake ہو جائے اور یہ ہمارے پاس y-axis ہے ٹھیک ہے اس کو x-axis بولتے ہیں اور اس کو y-axis بولتے ہیں اس سائٹ پہ positive value ہوتی ہے اس سائٹ پہ negative اوپر سائٹ پہ y کی positive ہوتی ہے نیچے سائٹ پہ y کی negative ہوتی ہے اس میں دونوں plus کی values ہوتی اگر dromatic ratios کی بات کی جائے تو یہاں پہ سارے positive ہوتے ہیں sine cause اور 10 یہاں پہ sine positive ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ cause اور 10 جو ہوتے ہیں وہ negative ہوتے ہیں یہاں پہ 10 positive ہوتا ہے اور sine cause جو وہ negative ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں اور یہاں پہ cause positive ہوتا ہے اور اس کے علاوہ sine اور 10 جو ہیں وہ negative ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی add sugar to coffee اب یہ line ابھی سب کو یاد ہوگی ہوگی یہ بہت ہی آسان چیز ہے add sugar کے a سے مطلب یہ سمجھ لیں آپ پہلا quarter ہے دوسرا ہے یہ چوتھا quarter ہے add کے a سے دیکھا جائے تو all sugar کے s سے دیکھا جائے تو sine t کے t سے دیکھا جائے تو 10 اور coffee کے c کو دیکھا جائے تو cause اس کا مطلب کہ پہلے میں all positive دوسرے میں sine positive تیسرے 10 positive چیزیں آگے use ہوں گی اس لیے میں آپ پہلے یہ بتا رہا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں location of point کہ ہم points کو کیسے locate کرتے ہیں for example ہمارے پاس یہ values آ جاتی ہیں 2 and 5 تو ان کو کیسے locate کریں گے ایک graph کے اوپر آپ پتہ ہے پہلی value x کی ہوتی ہے دوسری value y کی ہوتی ہے x is equal to 1 2 y 5 پلاس والے سائیڈ پہ جائے گا 2 3 4 5 یہ value آگیا ہے اب ان دونوں کو ہم نے یہاں پہ place کر دیا تو یہ point ہے یہ ہمارے پاس آگیا 2 5 تو اس طرح سے values کو place کرتے ہیں اب ہم نے پڑھا تھا وہ ہمارے پاس صرف 2 quadrant تھے اب ہمارے پاس octants آ جائیں octants کیا ہوتے ہیں 3 variable x y and z یہ quadrant system جو ہوتا ہے یہاں پہ اس کو ہم اگر ہمارے پاس 3 quadrant آ جائیں x y z 3 variable آ جائیں تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے octants بن جاتا ہے اور یہ اس کا origin جاندہ ہوتا ہے most important چیز ہے یہ چیز آپ سیکھیں گے تو آگے والے lectures انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو یاد رہے گا یہ octants ہوں جہاں پہ 3 variable آ جاتے x y and z جہاں پہ 2 variable ہوں یہ quadrant system ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہم نے کیا لکھا quadrant system جس میں coordinates ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور octants ہوتا ہے جس میں 3 variables آ جاتے ہیں اس کے بعد octants کو دیکھا جائے تو اس کے 8 quadrants بن جاتے ہیں جیسے یہاں سے start کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 8 یہ جیسے دیکھیں میں 8 quadrants پہلے میں 3 positive ہوتے ہیں یہ سمجھلے x و z یہ ہر quadrants کی یہ value لکھ ہوئی دوسرے میں x minus دوسرے دونوں plus کی ہوتے پھر تیسرے میں x y minus z plus پھر x plus y minus z plus یہ 5 quadrant 6 quadrant 7 و 8 یا آپ لوگ functions کی بات کرتے آپ function کیا ہوتا function mean اس کے آپ کو ایک example کے طور پر یہ میں دو example آپ سمجھاؤ گا آپ لوگ easily سمجھ آ جائے for example آپ نے circle کا area نکال ہے area 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 کا formula پائی r square area کب آئے گا پائی کی value 3.14 جب تک r radius کی value نہیں radius پتہ ہو گا area نکلے گا it means area function r اب سمجھ آگی آپ depend کر رہے جیسے volume ہم نکالتے ہے cube شکل کا v is equal to x cube v v tب ہی نکلے گا جب x value ہو گی ہمارے پاس it means v depend کر رہ x کے او پر v تب آئے جب x value ہمارے پاس موجود ہوگی so v is a function of x so یہ بات ہوتی ہے functions کی تو امید ہے کہ function b آپ لوگ کو clear ہو گیا ہو گا next میں انشاءاللہ next lecture میں ہم function کے بارے میں سکھیں گے تو اور آپ لوگ کا comments میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو lecture کیسا لگ اور انشاءاللہ میں description میں اپنا ایک اور channel tech کا channel آپ لوگ کو دوں گا اس کو بھی آپ لوگ اس طرح پیار کی